ناظرین بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر بیرسوز عطیق ملک سے بات چیت شروع کرتے ہیں جی ملک صاحب آپ پرنامہ پہ بات کر رہے تھے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان نے یہ سلسلہ شروع کیا اور یہاں تک پہنچے کیا اس میں عمران خان کو کوئی سیاسی فائدہ ہوا یا میاں نواز شیف کو کوئی سیاسی طور پر نقصان ہوا آپ کیا کہتے ہیں علیاء اکسر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بڑا قبل از وقت ہے اس چیز کو انیلائز کرنا وقتی طور پر جو ابھی آپ انہوں نے کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان ہوا دیکھیں آپ وقتی طور پر کیا مطلب ہے کہ آج مسلملی کی حکومت موجود ہے آج میاں نواز شیف جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اس کے چیئر کر رہے ہیں اس کی ساری چیزوں کو پولیسیز جو ہیں وہ آج بھی ان کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کے پرائم نیسٹر میں that day he took the oath he said I will follow the میاں نواز شیف پولیسیز where you stand now یہ جو آپ نے بات کی اپنا نئے وزیراعظم خاکان عباسی شاید خاکان عباسی صاحب تو انہوں نے تو ایک بڑی بہت بڑی 47 بندوں کی کیبنٹ بنا لی یہ 45 دنوں کے لیے ہے دیکھیں جو 45 دنوں کی بات ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ اب اس سے step back ہو چکی ہے مسلملی گو کہ ابھی کچھ کسی لیول پر فرسٹریشن موجود ہے اس فیصلے کے پیچھے کیونکہ پہلے ان کا یہی تھا کہ شباز شریف کو وہ آگے لائیں گے اور 45 دن کے لیے جس کا پارلیمنٹری کمیٹی کے جلاس میں میاں نواز شریف نے اعلان بھی یہی کیا تھا کہ فردہ انٹیرم پیریڈ جو ہے ویل سپورت دار شاہد خاکان انڈ دین ویہب تو گو آفٹر مسٹر شباز لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک ان کی سوچ میں چینج آئی اور اس کی مختلف وجوہات ہیں اب لگتا تو یہی ہے کہ شاہد خاکان جو ہے وہ کانٹینیو رکھیں گے اور یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے اس کا جو کیبنٹ کا حجم جو ہے وہ بہت وسیع کر دیا اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ دیکھیں الیکشن میں کیا ٹائم رہ گیا اکتوبر میں نیکسٹ تھا دونیٹی تو آپ اگر ان کو آٹھ دس مہینے یا سال ایک ملتا ہے تو وہ اپنے عراقین کو جو ہے وہ خوش کر رہے ہیں ان کو اپنے علاقوں میں انفیونس ان کا بڑھانے کے لیے اور ان کو تھوڑی سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس چیز کو لیا ہے اور انہوں نے اپنا گو کے ہے تو ابھی بھی وہ آئینی تعداد کے اندر ہی ہیں لیکن اگر بظایر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو پتہ نہیں آپ کیسے وہ مینج کریں گے اتنا بڑا کلاس روم لگا کہ کیونٹ کا جلاس کریں گے اور دوسرا عمران خان صاحب کی جو پالٹیکس ہے اس پر کوئی اثر پڑا دیکھیں پالٹیکس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاست کا ایک اپنا انداز ہے اور اس کے فیصلے بھی اپنے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ یا تو ہیں اور یا نہیں ہیں اور اس سنیریو میں مجھے اس میں کوئی چینج نظر نہیں آئی آج مسلم لیگ کا جو گراف ہے جو اس کی پاپولیریٹی ہے اس میں کوئی فرق مجھے تو نظر نہیں آتا اور اسی طرح سے عمران خان کی پاپولیریٹی جو ہے مجھے اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ وہ نیچے چلی گی یا بہت اوپر چلی گئی جی جی سیم سیم ہیں اور ابھی چیزیں چلیں گی آگے لیکن ملک صاحب دیکھیں جو اخلاقی طور پر جو سیاست ہے وہ ختم ہو چکی ہے آپ دیکھیں کہ اتنے آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں آپ سیاستدانوں کی باتیں سنیں مطلب لوگوں کی عزت جو ہے اس کو نیلام کریں کوئی ایشیوز پر بات ہی نہیں ہو رہی ایشیوز جو ہیں پاکستان کے ان پر کسی کی بات میاں نواز شیف کی ذاتی زندگی پر یا عمران خان کی ذاتی زندگی پر بات چیت ہو جیسے آپ دیکھیں یہ گلالائی جو آئی ہیں چار سال کے بعد وہ کہہ رہی ہیں جناب عمران خان ان کو میسیجز کرتے رہے ہیں ایک سال سورہ نے میسیجز بھی نہیں کیے اب وہ اس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں پہ غیرت کے لیے آدمی کوئی سوچتا نہیں ہے غیرت کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے تیار ہو جاتا ہے آپ کو چار سال پہلے ایک شخص نے میسیجز شروع کیے اور آپ کا والد کہہ رہا ہے کہ سبر کرو سبر کرو تو اس مطلب آپ کیا کہتے ہیں یہ جو آئیشہ گلالہی کا معاملہ ہے دیکھیں پہلے جو آپ نے ایک برادر کانٹیکسٹ میں بات کی کہ ہماری سیاست جو ہے وہ اس وقت اخلاقی پستی کی طرف جو ہے بلکل وہ جا چکی ہے بلکل سیاست ایک بڑا باوقار شعبہ ہے بلکل جو ہے وہ سماجی خدمت کے لیے آتے ہیں اور سماجی خدمت کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے کردار پر جو ہے کم از کم اخلاقی اور ان کی ذاتی سطح پہ بہت ایک مضبوط کریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اس میں اس وقت جو سلسلہ چر رہا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ذاتیات پہ چلے گئے ہیں لیکن اگر آپ اس بلخصوص آئیشہ گلالائی کی بات کریں تو اب آپ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر اس نے بات کی ہے کوئی تو اس کا ریاکشن کیسے آیا ہے ریاکشن میں مطلب کہ وہ کی ریاکشن جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کوئی اچھی بات اچھی روایت کہہ سکے اچھا اب آ جائیں آپ آئیشہ گلالائی کے اوپر دیکھیں she is sitting member of national assembly reserve seat پہ نہیں یہ بات نہیں آپ کریں گے یہ بات نہیں کریں گے جب آپ member ہیں تو آپ member ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ reserve ہیں یا general seat سے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ ایک member ہیں آپ کا استحقاق ایک وال ہے ٹھیک آپ ایک member ہیں اور آپ ایک political party کی جو ہے وہ worker ہیں اور اس نے آپ کو جو ہے وہ کیا ہے اچھا اگر آپ reserve کی بات کریں تو پھر میں اور sport اس کو اور حوالے سے بھی دیکھتا ہوں law یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ایسی vulnerable position میں اگر ہیں اور آپ کو اس آپ کی vulnerable ہونے کے وجہ سے آپ کو کسی بھی حوالے سے میں misuse کا نہیں یہاں پہ لفظ سے use کروں گا لیکن کسی بھی وجہ سے آپ کو کوئی حراس کیا جاتا ہے یا آپ سے کوئی ultimate ایسا کام لیا جاتا ہے کہ جو اگر آپ اس position میں vulnerable میں نہ ہو تو آپ وہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس بی بی کی ساری کی ساری position vulnerable ہے ٹھیک ہے لیکن میں تو اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے الزام لگایا ایک leadership پہ الزام لگایا اس کا طریقہ یہ تھا کہ فوری طور پہ عمران خان میڈیا کے سامنے آتے اور ان کو واضح طور پہ اس کا اپنا موقع پیش کرتے ہیں عمران صاحب ہر issue پہ شام کو فوری میڈیا کے سامنے آتے ہیں اس issue پہ جو کہ ان کی ذات کے حوالے سے ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ان کے پارٹی کے لیڈران اور دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے گالم گلوچ کیا آئیشہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس قسم کے allegations میں ہمارے پاس civilized society میں آپ کے ادھر کینیڈا میں ایسی مسائلیں موجود ہیں کہ 20-20 سال کے بعد charges frame ہوئے کہ یہ فلان سینٹر تھا اس وقت اور اس وقت اس نے مجھے ایسے حیراز کیا یہ میڈیا پرسن تھا اس وقت میں اس کے انڈر کام کرتی تھی اس وقت اس نے مجھے حیراز کیا یہ آپ کے پاس 20 ہی مسائلیں ایسی موجود ہیں اس کی اور اس کو قانون ویٹش دیتا ہے عدالتیں اس کو دیتی ہیں کیوں اب دیکھیں کیوں یہ بڑا important ہے کیوں یہ آپ کا جو سوال ہے کہ چار سال بعد اسے کیوں یاد آیا غیرت جو ہے وہ کیوں چار سال بعد پہلے نہیں جائے یہ تو جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ 20-20 سال کے بعد صرف ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے جن کے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے یہ اس کے باپ کو پتا تھا یہ اس کی فیملی کو پتا تھا نہیں دیکھیں complainant نے لیڈ کرنا ہے نا complainant ٹوائش ہے تو باپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ گھر میں بیٹھو نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ advantage کیوں دیا جاتا ہے ایسے معاملات میں کہ آپ 10 سال بعد آئے 20 سال بعد آئے پھر بھی آپ کی complainant کو entertain کیا جاتا ہے factor وہی ہے کہ especially خواتین کے حوالے سے ان کی position کے حوالے سے قانون ان کو اس بات کو دیکھتا ہے کہ ان کی حیثیت وہ اس میں نہیں بات کی اس نے کوئی بات نہیں ہے قانونی طور پر اس پر کوئی ببندی نہیں ایسی وہ 20 سال بعد بھی بات کر سکتی تھی لیکن responsibility عمران خان پیس لیے ہے کہ وہ ایک بہت بڑی party کو lead کر رہے ہیں اور باسس تریسر کے وہ لمدار ہیں آج کل تو ان کو آگے آنا چاہیے تھا جس کے اخلاقیات وہ درست دیتے ہیں تو اس اخلاقیات کی بنیاد پر آگے آتے اسی شام کو میڈیا سے آکے اپنے جو ہے وہ اپنی فائٹ ایش کرتے انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں کریں کہ آج جب public pressure آیا ہے تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہم parliamentary committee میں جانے کو تیار ہے اس کا forensic test کروائے جا اور یہ کروائے جا تو یہ کیا ہے یہ سیم اسی طرح ہے جیسے میاں صاحب کہتے تھے ہم نہیں مانتے کسی commission mission کو ہم مصدیفہ نہیں دیں ہم کسی committee میں پیش نہیں ہوں گے لیکن یہ تو parliamentary committee بن رہی ہے اس لئے کومی assembly نے اس کو approve کر دیا اور یہ پارلیمانی committee جو پرنامہ کیس میں بنی تھی بنی تھی بنی تھی اس کے بہت زیادہ sessions ہوئے تھے اور وہاں پہ آپ کی جو اس کے حوالے سے ساری باتیں ہوئی تھی اور آخر میں اس کا نتیجہ نہیں نکلا تھا لیکن وہ اور تھی وہ چیز اور تھی وہ کوئی investigative آپ کے حکومت کو اور آپ position کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں یہ investigative committee ہے اور اس نے اپنی ایک مہینے میں in camera proceeding کرنی ہے اور اس کے بعد report پیش کرنی ہے کہ کون guilty ہے اور یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہوگا اور آپ دیکھیں کہ اس میں جماعت исلامی کے member کو بھی نے لیا اور سارے جو ہیں وہ committee بنائی کے لئے ملک صاحب ایک دفعہ پھر بریک پہ جائیں گے بریک کے پاتھ پھر واپس آتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ایک مرتبہ پھر بریک پر اب بریک کے بعد بیرسر عتیق ملک سے دوبارہ باتشیت کریں گے شکریہ